تو پاکستان کے فوجیوں کے ساتھ جو لب و لہجہ تھا جو بات چیتی پاکستان اس کے اوپر بھی خاموش ہا لیکن آج پہلا موقع آ گیا ہے جہاں پہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مسلح تصادم ہوا ہے یہ مسلح تصادم پاکستان کی فوج اور طالبان کے درمیان ہے اور اب باقاعدہ طور پہ ایران کے بعد یہ دوسرا ملک پاکستان بن گیا ہے جن کے ساتھ طالبان نے براہراست لڑائی لڑی ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ طالبان لڑائی لڑیں اور پھر ان کو سبق نہ سکیں چابلشمنٹ میں سے کون ہے جس نے وزیعظم کو دھکا دیا اس وقت ہم اگر آپ کو انٹرنیشنل ڈیپلومیسی میں میں عام زبان میں بات کروں تو ہم اس وقت انٹرنیشنل ڈیپلومیسی کے اندر مامو بن گئے ہیں ہمارے پرائم انسٹر کی موجودگی کے اندر ایک وہاں پہ جنگ کا اعلان کر دیا گیا تو یہ اگر آپ اس میں سے کوئی آپ اچھائی ڈھونڈتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھاتی جو مرسی سپن دے لیں دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا میں ابھی سیچویویشن کیا چل رہی ہے تھائیڈ وائلڈ وار یہ سبت یوز کیا جا رہا ہے یوکرین اور جو رسگیہ کے بیچ ماملے چل رہے ہیں لیکن یہاں پر تالیبان نے پاکستان آدمی پر حملہ کر دیا اور دونوں طرف سے اچھی خاصی گولہ باری ہوئی حالانکہ اب پاکستانی جنرلیس دیفنیٹلی پتالیبان کی طرف کا زیادہ بتائے گا کیزویلٹیز لیکن پاکستان میں بھی ہوئی ہوں گی کیونکہ حملے جب ہوتے ہیں تو دونوں سائٹ سے لوگ مرتے ہیں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے سین تو اب دیکھیں آنکہ ویڈیو پھر ویڈیو کرنے تھے ہم بھانگ میں کریں کیا جا رہا ہے لیکن اس سب کے درمیان میں ایک بڑی ڈیویلپمنٹ جو ہوئی ہے وہ ڈیویلپمنٹ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر ہوئی ہے بارڈ کا تنازہ ہو ٹی ٹی پی کا تنازہ ہو بی ایل اے کا تنازہ ہو پاکستان نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا اور طالبان کے سامنے احتجاج کیا یا اپنے تحفظات رکھے اور انتظار کیا کہ کس لمحے وہ جو اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں یا پھر بار اکھارنے کا معاملہ آیا تو پاکستان کے فوجیوں کے ساتھ جو لب و لہجہ تھا جو بات چیتی پاکستان اس کے اوپر بھی خاموش ہا لیکن آج پہلا موقع آ گیا ہے جہاں پہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مسلح تصادم ہوا ہے یہ مسلح تصادم پاکستان کی فوج اور طالبان کے درمیان ہے اور اب باقاعدہ طور پہ ایران کے بعد یہ دوسرا ملک پاکستان بن گیا ہے جن کے ساتھ طالبان نے براہراست لڑائی لڑی ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ طالبان لڑائی لڑیں اور پھر ان کو سبق نہ سکھایا جائے آج پاکستان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے ہمارے صبر و تحمل کو غلط طور پہ کلکولیٹ کیا ہے پاکستان نے جو کندھار یا چمن کے درمیان کا ہمارا سپن بولدک والا جو وہاں پہ بارڈر کروسنگ ہے چمن بارڈر کروسنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہاں کے اوپر جو براہراستہ سادم ہے اس کے اندر کافی زیادہ لوگ طالبان کے مارے گئے ہیں درجنوں کی تعداد میں زخمی ہے اور حملہ کرنے کے بعد اب وہ کہہ رہے تھے جی سویلینز مارے گئے ہیں وہاں پہ مختلف لوگ کیا بتا رہے ہیں اس وقت آن گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے اور پھر یہ لڑائی شروع ہوئی آج کیوں ہے آج تو بارڈ کے تنازع بھی نہیں تھا بارڈ کے تنازع کو پر بھی خاموشی اختیار کر لی گئی ہے اور پھر آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ طالبان پاکستان کی جانب سے تو اس سارے معاملے کے اوپر جیسے پہلے بھی خاموشی تھی ابھی تک بھی خاموشی ہے لیکن طالبان کی جانب سے سرکاری موقف آ گیا ہے اور طالبان کو تھوڑا اندازہ ہوا ہے سرکاری موقف میں انہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا ہے یہ تمام ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملیں گی لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے افغانستان کا معاملہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے ہو یا اس پورے ریجن کے لیے اس میں سنٹریلیشن سٹیٹس ہوں ساؤٹ ایشن سٹیٹس ہوں سب کے لیے کہیں نہ کہیں افغانستان کا ایک امپیکٹ ہے آپ اس کی امپورٹنٹس کا اندازہ اس لیے لگا لیں کہ آج پاکستان کے پرائم بنیسٹر اور ریشن پریزیڈنٹ کے درمیان کسی بھی لیول کے اوپر جو ہائیسٹ ڈگنٹریز کے لیول کے اوپر اگر ملاقات ہوئی تو تئیس سال کے بعد ملاقات کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ ہم افغانستان کو سکپ کر دیں افغانستان کے میٹرک کے اوپر آج بھی دونوں ممالک کے درمیان باتچت ہوئی ہے اور اس ساری صورتحال کے دوران آپ کو خبریں عمران خان کی یوکرین کی مل رہی ہوں گی لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان آج پہلا بازابطہ مسلح تصادم ہو گیا ہے اگست کے مہینے میں طالبان کی حکومت آئی پاکستان سب سے بڑا ان کا سپورٹر تھا اور سٹل ہے لیکن اس کے بعد بارڈ والے تنازے کے اوپر کچھ گڑ بڑ ہوئی جب گڑ بڑ ہوئی تو پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور پاکستان نے کوئی زیادہ اس کے اوپر باتچیت نہیں کی ڈی جی آئی ایس پیار ایک پر ضرور بولی اور کہا کہ امن کی بارڈ ہے یہ تقسیم کرنے والی بارڈ نہیں ہے پھر پاکستان کے نیشنل سیکیریٹی ایڈوائزر گئے تو بارڈ کے معاملے کو پر باتچیت کی اور ٹی ٹی پی والے معاملے کو پر باتچیت کی لیکن کھل کے پاکستان نے پبلک لیول کے اوپر کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا ہماری خواہش شیطی کے باتچیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے لیکن یہ جو چمن بورڈر ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اگر پاکستان کا چمن کا علاقہ ہے اور اس طرف آپ کو کندھار کا علاقہ جو طالبان کا خود گڑھ ہے وہ والا علاقہ لگتا ہے تو سپن بولڈک کے درمیان آج سپن بولڈک کا جو یہ بنتا ہے ایریا وہاں پہ دونوں جانب ایک دوسرے کو پر فائرنگ کی گئی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ پہلے تو یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں ٹرکوں کے ساتھ یا بارڈ ویسے اکھارتے رہے ہیں تو پاکستان کی جانب سے کوئی رسپونس فوج کی جانب سے نہیں کیا ہم نے ایک گولی نہیں سلائی کوئی ایسی کاروائی نہیں کی جس کو آپ تصادم میں لڑائی میں کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن آج پہلی بار اس سبر و تحمل کے مقابلے میں پاکستان نے ایکشن کر کے دکھایا ہے اور اس ایکشن کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اب میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ کندھار کے اس علاقے میں سپن بولڈک کے علاقے میں اب تک اطلاعات کے مطابق طالبان کے کم مز کم دس لوگ مارے گئے ہیں اب طالبان اور وہ صحافی جو طالبان کے بہت خلاف ہیں وہ بھی ٹویٹر کبر بتا رہے ہیں جناب سیویلینز مارے گئے ہیں سیویلینز کا کیا کام ہے سیویلینز کس طریقے سے وہاں پہ ہو سکتے ہیں الحمدللہ اس لمحے تک پاکستان کا کوئی جانی نقصان ریپورٹ نہیں ہوا زین جو صحافی بلوچستان سے ہیں کبر کرتے ہیں معاملات کو انہوں نے یہ ضرور اپنے سورسز کے حوالے سے کہا ہے کہ چار پاکستانے زخمی ضرور ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور پاکستان نے فوری طور پہ جو افغانستان کے ساتھ یہ بارڈر لگتا ہے اس کو کلوز کر دیا اور یہ فائرنگ کا واقعہ شروع کیسے ہوا اور کب شروع ہوا یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں دن بارہ بجے یہ واقعہ شروع ہوا ہے فائرنگ کا اور ان کے مطابق جو مختلف صحافی امیوان سے بتا رہے ہیں اثر تک یعنی مغرب سے پہلے پہلے دن ڈھلنے سے پہلے تک یہ فائرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا ہے اور اس وقت یہ بتایا گیا ہے کہ بارڈ کے تنازے کے اوپر تو لڑائی چونکہ ہوئی نہیں تھی ہماری طرف سے کوئی ایسی کوشش نہیں ہوئی تھی تو اب بتا رہے ہیں لوگ کے جو طالبان کے لوگ جو زخمی ہوئے ہیں جو درجلوں کی تعداد میں ہیں انہیں کندھار کے اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے اور وہاں پہ ان کا جو علاج موالجہ ہے وہ جاری ہے اب اس بات کو پر آ جاتے ہیں جناب کہ یہ صورتحال تو بتائیں گے کہ تازہ ترین کیا ہے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ اس لمحے تک بات گئی کیونکہ آج طالبان کو پہلی بار جاری نقصان اٹھانا پڑا تو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو پاکستان کا اپنا بارڈر کا یعنی یہ ڈیورن لائن کا معاملہ نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بارڈ لگا رہے تھے طالبان نے کہا جی چونکہ یہ بارڈ والا معاملہ تیش دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو پتا ہوگا طالبان جب افغانستان میں آیا تھا مطلب ابھی پندرہ اغسط کو یہ آیا تھا اسی دوہزار اکیس پندرہ اغسط کو آیا تھا طالبان تو اس دن پاکستان میں ایسا سیلیبریٹ کیا گیا تھا پاکستان میں ایسا مطلب بہت زیادہ لوگ خوش تھے اور بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ ایفی تھی کہ ایرکہ یہاں سے گیا یہ ہوگا اب ہندوستان کا یہاں پر کچھ نہیں ہوگا طالبان جائیں گے کس میر کو فتح کریں گے اس طریقے کی باتیں کری گئی تھی پاکستان میں لیکن میں نے میجر گوراو آریا کا ایک ویڈیو دیکھا میجر صاحب نے بہت اچھی سیکسپریم کیا تھا جیادہ سے جیادہ چھ مہینے میں ان کو پتا چل جائے گا اور یہ خود مطلب کوسنگ اپنے آپ کو کہ ہم نے تالیبان کو سپورٹ کیوں کیا یہ ہو فالانہ ٹھکانہ اور اب یہاں تک کی اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان تالیبان میں ان گروپس کو پاکستان افغانستان میں ان گروپس کو سپورٹ کر رہا ہے جو تالیبان کے اگینسٹ فائٹ کر رہے ہیں پنزیر میں آپ نے سنا ہوگا اور نورڈن الائنس ان سب گروپ کو اب تالیبان کے خلاف ہیں جو ان کو پاکستان سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ اب تالیبان سے جتنی امید ہے پاکستان کو تھیں ان پہ تو پورا کا پورا پانی پھر گیا ہے اور پاکستان کو لگتا ہے کہ تالیبان ان کی ایک بھی نہیں سننے والا ہے دورین لائن کو لے کر جو ان کا سٹینڈ ہے دورین لائن کی ہیسٹری آپ کو پتا ہوگی بریٹس انڈیا اور افغانستان کے بیچ یہ بنائی گئی تھی تو افغانستان کے لوگ اسے کنسیڈر ہی نہیں کرتے بولتے ہیں کہ بھائی یہ تو اب بریٹس انڈیا ختم ہوا اور یہ اب ہمیں دینی چاہیے جو ایریا افغانستان کے لیے گئے تھے انگریجو کے دورہ وہ اب دینے چاہیے پیشاور بغیرہ جو ہے یہ سب دو اٹک سے پاکستان سٹارٹ ہوتا ہے اس طریقے کی بات ہے وہ کرتے ہیں اب سمجھ سکتے ہیں سیچویشن کس طریقے کی اور میرے حساب سے تو کافی اچھی بات ہے جن افغانیوں کے نام جن افغانی انویڈرز کے نام لے لے کر یہ خوص ہوتے ہیں گوری، عبدالی، گجنبید ان کی مسائلوں کے نام ہیں اب انہی افغانیوں نے ان کو پیلنا شروع کر دیا ہے تو اب ان کو اسی مطلب کچھ ہی سمجھ میں ان کو اور اندازہ لگ جائے گا یہ لوگ کتنے غلط تھے کتنا انہوں نے جہاد پھیلیا پہلے رشیہ کو بھگایا پھر تالیبان بنایا تالیبان کو سپورٹ کیا اشرب کرنی کو بھگایا تو اب ان کو بہت دیرے دیرے سب چیزیں سمجھ میں آئیں گے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس کومنٹ میں اپنی رائدہ چین کو سبسکرائب کریں